بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ترکی کے صدر نے آیہ صوفیہ میں 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اہم ترین خطاب میں کہا کہ آیہ صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصہ ہوگی اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ لوگ اس رپورٹ کو دیکھئے اور اگر آپ کو رپورٹ پسند آتی ہے تو ضرور لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کرے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کے انفرمیشن میں اضافہ ہوتا رہے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں رپورٹ پر اسرائیلی نیوز ایجنسی کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ چیاسی سال بعد آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصہ ہے جسے ہم آزاد کروائیں گے یاد رہے کہ حال ہی میں ترک عدالت کی جانب سے تاریخی امارت آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دیے جانے کے بعد چوبیس جولائی کو وہاں پہلی بار چیاسی سال کے بعد نماز ادا کی گئی ترک عدالت نے دس جولائی کو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دی تھی جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے گیارہ جولائی کو امارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دی آیا صوفیہ امارت کو انیس سو چوندیس میں مصطفیٰ کمال عطا ترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا اس سے قبل مذکورہ امارت سلطنت عثمانیہ کے قیام سے مسجد میں تبدیل کی گئی تھی اسمبول میں واقعی تاریخی امارت چودہ سو ترپن سے قبل نو سو سال تک بازن تینی چرچ کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور یہ بھی معروف ہے کہ مذکورہ امارت کو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں نے پیسو کے عیوز خرید کر مسجد میں تبدیل کیا تھا مگر پھر جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بکھرنے اور جدید سیکولر ترکی کے قیام کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مسجد کو انیس سو چونتیس میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا چرچ سے مسجد اور پھر میوزیم کے بعد دوبارہ مسجد میں تبدیل ہونے والی امارت میں چوبیس جولائی کو چیاسی سال بعد نہ صرف نماز جمعہ ادا کی گئی بلکہ اسی دن امارت میں تقریبا نو دہائیوں بعد آزان بھی دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اسرائیلی خبر رسائدارے کے مطابق اس بیان کو ترکی کے وزارت مذہبی امور بھی بار بار پھیلا رہے ہیں اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تمام عالم اسلام کے ممالک کو متحد ہونا ہوگا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی میں اسرائیل مخالف جذبات تیزی سے اُبر رہے ہیں یہ جذبات درد سر بن سکتے ہیں ترکی کی یہ بیان بازی ایران کی بیان بازی سے ملتی جلتی ہے ایران میں مذہبی قیادت برسر اقددار ہے اسی طرح ترکی میں ایک پارٹی اخوان المسلمین سے متاثر ہے جس کی ترجیح سب سے پہلے مسلم امہ ہے جبکہ ان کا نظریہ اور باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران اسرائیل کے خلاف دھمکیا لگاتا رہتا ہے تاہم چند سال قبل ترکی کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات موجود تھے اس تعلقات میں اس وقت دراد آئی جب دو ہزار نو غزہ میں لڑائی ہوئی اس کے بعد دونوں ممارک میں پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے ترکی اسلامی دنیا میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے مکمل کوشش کر رہا ہے خبر رسائدارے کے مطابق ایسی اطلاعات مل رہی ہے کہ ترکی کے حماس کے ساتھ تعلقات قدیبی ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ایران بھی حماس کی حمایت کرتا ہے انقرہ اور تہران کی خارجہ پالیسی میں مسجد اقصہ کو آزاد کرانا پہلی ترجیح ہے موسیقی